نحمده و نصلی علی رسوله الكریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامعین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خوابوں کی تعبیر کے سلسلے میں بندہ ناچیز مولانا قاری محمد اشرف شاکر آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج ہم بات کریں گے خواب میں والد محترم کو دیکھنے کے حوالے سے اس کی مختلف صورتیں ہیں اور ان کی مختلف تعبیریں ہیں مثلا خواب میں اپنے والد محترم کو دیکھنا والد محترم سے باتیں کرنا والد محترم کو خوش دیکھنا غمگین دیکھنا زندہ والد کو خواب میں مردہ دیکھنا اور مردہ والد کو خواب میں زندہ دیکھنا خواب میں والد سے لڑائی جگڑا کرنا یا والد کا خواب دیکھنے والے کی پٹائی کرنا اور اس پر غصہ کرنا اس کے علاوہ اسی سے ریلیٹڈ اور بھی کئی صورتیں ہیں جن کی مختلف تعبیریں ہیں اگر آپ ان تمام صورتوں کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں جو باپ کو دیکھنے کے حوالے سے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں تو چلیے شروع کرتے ہیں اپنے آج کے موضوع یعنی خواب میں والد محترم کو دیکھنا خواب میں اپنے والد محترم کو دیکھنا مشکلات پر قابو پانے پریشانی دور ہونے اور مقصد حاصل ہونے کی علامت ہے خواب میں اپنے والد محترم سے باتیں کرنا دلی مقصد پورا ہونے تکالیف کے دور ہونے کی علامت ہے خواب میں اپنے باپ کو خوش دیکھنا فیدہ حاصل ہونے مقصد پورا ہونے عزت و مرتبہ بلند ہونے اور خوشی ملنے کی علامت ہے خواب میں اپنے والد محترم کو غمگین دیکھنا غمگین دیکھنا پریشانی اور غم کی علامت ہے خواب دیکھنے والے کو چاہیے صدقہ کریں خواب میں اپنے والد محترم کو توفہ دینا خاندان کی آنکھوں میں ممتاز ہونے اور والد محترم جیسی عزت پانے کی علامت ہے خواب میں والد کا فوت ہو جانا کام خراب ہونے اور نقصان کی علامت ہے خواب میں اپنے والد محترم کو زبا کرنا ماں باپ کی نافرمانی کرنے اور ان کے ساتھ ظلم کرنے کی علامت ہے خواب میں اپنے والد محترم کی نافرمانی کرنا بڑے گناہوں مثلا شرک کفر اور قتل وغیرہ کا مرتقب ہونے کی علامت ہے خواب میں اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہونا تمام گناہوں سے توبہ کرنے نیک اور پرہیزگار ہونے کی علامت ہے خواب میں اپنے باپ کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھنا مردہ باپ کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھنا خوف زدہ کے لیے خوف سے بے خوف ہونے غم زدہ کے لیے غم سے نجات ملنے کی علامت ہے خواب میں اپنے والد محترم سے لڑائی جھگڑا کرنا پریشانی غم اور نقصان کی علامت ہے اگر کوئی شخص خواب میں اپنے مرہوم والد کو زندہ دیکھے اچھے اور پاکیزہ لباس میں دیکھے تو دلیل ہے کہ دولت اقبال پائے گا اور اس بندے کا کام بھی نیک ہوگا اچھا ہوگا اگر کوئی خواب میں اپنی مرہومہ والدہ کو زندہ دیکھتا ہے تو یہ بھی غم اور دکھ سے نجات ملنے کی اور پریشانیوں سے نجات ملنے کی علامت ہے حضرت جابر مغربی رحمت اللہ تعالی نے فرماتے ہیں اگر کوئی شخص اپنے والد محترم کو ترش رو اور غمگین یا میلے لباس میں دیکھے تو دلیل ہے کہ اس بندے کی دولت اور اقبال میں نقصان ہوگا اگر کوئی بندہ خواب میں اپنے والد محترم کو کشادہ رو خوبصورت اور ہستے ہوئے مسکراتے ہوئے پاکیزہ لباس میں دیکھتا ہے تو دلیل ہے کہ شرف بزرگی اور مرتبہ کے بلند ہونے کی علامت ہے خواب میں اپنے مرہوم والد سے گلے ملنا گلے ملنا مشکلات تکالیف اور پریشانیوں سے نجات حاصل ہونے کی علامت ہے خواب میں خواب دیکھنے والے کی اگر والد محترم پٹائی کرتے ہیں یا اس پر غصہ کرتے ہیں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا کسی غلط راستے پر چل رہا ہے غلطی کر رہا ہے یا گناہ کا کام کرتا ہے اس لیے خواب میں اس کے والد محترم یا اس کی والدہ اس کی پٹائی کرتے ہیں خواب میں اپنے والد محترم کا باپ کا بوسہ لینا بہتری اور فیدہ حاصل ہونے کی علامت ہے خواب میں اپنے والد محترم کی خدمت کرنا دونوں جہانوں میں کامیابی حاصل ہونے کی علامت ہے خواب میں والد محترم کو اپنے اوپر راضی دیکھنا اللہ پاک کے راضی ہونے کی علامت ہے خواب میں اپنے مرہوم والد سے باتیں کرنا لمبی عمر ہونے کی علامت ہے خواب میں اپنے والد محترم سے کوئی چیز لینا رزق ملنے کی علامت ہے خواب میں اپنی والدہ محترمہ سے ہمبستری کرنا سیلہ رحمی ہونے مدد پانے اور ماں کے مہربان ہونے کی علامت ہے خواب میں اپنے مرحوم والد محترم سے کلام سننا نصیحت سننا مقصد حاصل ہونے کی علامت ہے اگر نصیحت سنتا ہے تو بہتری پانے کی علامت ہے اور اس کو چاہیے خواب دیکھنے والے کو اس نصیحت پر عمل کریں فیدہ ہوگا خواب میں اپنے مرہوم والد سے کوئی چیز لینا کھانے کی ایسی جگہ سے معزز اور پاکیزہ رزق ملے گا جہاں سے اس خواب دیکھنے والے کو ملنے کی امید بھی نہیں ہوگی خواب میں مرہوم والد کا خواب دیکھنے والے کو قرآن دینا خیرات کرنے عبادت کرنے اور نیک کام کرنے کی علامت ہے خواب میں مرہوم والد کا کھانا دینا اور خواب دیکھنے والے کا اپنے والد سے کھانا لے کر کھانا کھا لینا حلال روزی پانے کی علامت لیکن کھانا کھاتا نہیں ہے تو یہ نقصان کی علامت ہے صدقہ کرنا چاہیے کیونکہ صدقہ آنے والی مسئیبتوں کو ٹال دیتا ہے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو اسے لائک کریں صدقہ جاریہ سمجھ کر اسے شیئر کریں اگر آپ ہمارے چینل اسلامی ٹیوب نیٹورک پر نیو ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں ساتھ لگے ہوئے گھنٹی کے نشان پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری نئی ویڈیو کی اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ کو مل سکے اللہ تعالی آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اللہ پاک آپ کی حامی و ناصر ہوں اللہ پاک آپ کی تمام دعاوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين